اور مجھے پلک جھپکنے کی مقدار یعنی ایک لحمے کے لئے بھی میری نفس کے حوالے نہ چھوڑنا میرے مولا یا میرے مولا اے اللہ مجھے میرے بدن کی آفیت عطا فرما اور میرے سنینے کی قوت میں آفیت عطا فرما اور میرے دیکھنے کی قوت میں آفیت عطا فرما تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے مولا اے میرے اللہ اے دونوں جہانوں کے پالنے والے میرے رب میں تجھ سے دنیا آخرت کی آفیت کا سوال کرتا ہوں میرے مولا میرے مولا اے اللہ مجھے وہ بہترین عمل اور کمال عطا کر جو تُو اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے میرے مولا اے میرے رب اے میرے اللہ میں تجھ سے وہ اچھی چیزیں طلب کرتا ہوں جو تُو لوگوں کو عطا فرماتا ہے یعنی مال اور ایسے اہلو احیال جو نہ خود راہ راست سے ہٹنے والے ہوں اور نہ دوسروں کو ہٹانے والے ہوں میرے مولا یا میرے رب یا میرے مالک یا میرے رب میرے مالک ہماری ساری گناہوں کا معافرما ہماری ساری خطاوں کا معافرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم بلہ گار ہیں سہاکار ہیں بدکار ہیں ہمارے سارے جو چھوٹی پوٹی بارگاہ ہیں ہم جو چھوٹی پوٹی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اللہ باقwave اپنی باگئے ہیں قبل وہ مذہر فرما اور ہمارے سارے کسیل قبیرح معذر فرما اے میرے رب میں تُس سے ہر بھلائی میں حصہ مانگتا ہوں جسے میں جانتا ہوں یا میں نہیں جانتا اور میں ہر شر سے تیری پناہ لیتا ہوں جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا اے اللہ ہر وہ خیر جو تُس سے تیرے نئے بندوں نے مانگی ہے میں تجھ سے اس خیر و بھلائی میں سے حصہ مانگتا ہوں میرے اللہ اور جن جن برائیوں سے تیرے نیک بندوں نے تیری پناہ طلب کی ہے میں ان برائیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں میرے مولا یا میرے رب یا میرے رب جن ال جہان کے پالنے والے میرے رب سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے اے میرے مولا میں تجھ سے ان اعمال و صفات کا سوال کرتا ہوں جو تیری رحمت کا وسیلہ ہوں اور تیری مقفرت کو موقع دو مستحقم کرنے والے ہوں اے رب کریم میرا کوئی گناہ بکشش کے بغیر نہ چھوڑینا یا میرے اللہ میرا کوئی گناہ بکشش کے بغیر نہ چھوڑینا یا میرے اللہ میرا کوئی گناہ بکشش کے بغیر نہ چھوڑینا اور میری کوئی فکر کوئی تکلیف دور کیے بغیر نہ چھوڑینا میری جو حاجت تیری رضا کا سبب ہو میرے مولا اس حاجت کو پورا کر دینا اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے میرے مولا اے اللہ میں تجھ سے ہر اس بھلائی میں سے حصہ مانگتا ہوں جو تیرے نبی ہمارے نبی آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کی اور میں ہر اس برائی سے تیری بنا میں آتا ہوں جس سے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا مانگی اے اللہ میں تجھ سے جلد اور دیر سے آنے والی ہر طرح کی خیر مانگتا ہوں جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا اور میں تجھ سے جلد یا دیر سے آنے والی ہر طرح کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں میرے اللہ جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا اے اللہ میں تجھ سے ان سب بھلائیوں سے سب مانگتا ہوں جن کے خزانے تیرے دست قدرت میں ہیں اور ان سب بھلائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرے کابو میں ہیں یا میرے اللہ یا رحمان الرحیم اے میرے اللہ میں تجھ سے خیر کی ابتدائیں اور اس کی انتہائیں اسے جامعہ اور کامل تارنے والی چیزیں خیر کا اول و آخر اس کا ظاہر و باطن انطلب کرتا ہوں اور جنت کے برند درجے بھانگتا ہوں اے میرے اللہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے میری سماعت میں میری بسارت میں میری روح میں میری شکل و صورت میں میرے اخلاق میں میرے آیال و آیال میں میرے مال میں میری زندگی میں اور میری موت سب میں برکت عطا فرما میرے اللہ اے میرے مولا میں تجھ سے اچانک ملنے والی خیر مانگتا ہوں اور نگانی شرس اے اللہ پاک میں تیری پناہ مانگتا ہوں میرے اللہ اے اللہ میں تجھ سے صحت پاک دامنی امانت داری حسن اخلاق اور تقدیر پر راضی ہونے رہنے کی تفق مانگتا ہوں میرے اللہ یا میرے اللہ یا دونوں جہانوں کے پالنے والے میرے اللہ میں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں میرے مولا اے اللہ میں تجھ سے ہر بلاو مسئلہ سے آفیت مانگتا ہوں اور تجھ سے ہمیشہ کی آفیت کے سوال کرتا ہوں اور آفیت پر شکر بجانرانے کی تحفیق کا سوال کرتا ہوں میرے مولا رب برحم ماں کا مر رب بینی صغیرہ رب بنا آتینا فی دنیا حسن و تعفیل ارخی رتی حسن و توقین عذاب النار عذاب القبر حذاب حش حساب المزائن ابی جانلی مکہم صلات و منذریات بناوات قبل دعا ابلاق فلیب والی والی المومنین و میکن صاحب بسم اللہ خواہیم الحمدللہ رب العالمین رحمہ روحیم ملکی عمدین یا گنابود و یا گناسوین یہ دن سوات المستقیم سوات اللہ سین علم تعالیم و المقضوبی رحمہ رضوالین بسم اللہ رحمہ 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 صلی اللہ محمد و علم محمد آمین بجاہی النبی و سلی اللہ و تعالی سیدنا و مولانا محمد امام الخیری و قائد الخیری و سول الرحمہ آمین سمامین